یا رب الحسین بحق حسین عشف صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاة والسلام مالک اللہ ذکر پاک قبول اور منظور فرماؤ عظیم اجتماع ہے دعات امین اکھنا او عمل ہے جد بات ممنوں اپنی دعا کرن دی ضرورت نہیں گان دی سارے آمین دی تکلیف فرماؤ جو عزادار مریض نے مالک شفاہ کاملہ عطا بلخص بانیان مجلس نے ایک سید آدھے دی شفاہ دی دعا ذمہ لائی ہے حضرت علی زین العابدین دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرماؤ الہی آمین جو فانی جان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماؤ ذکر پاک دا صواب پانیان دی مجلس ازاد مرہومین حاضرین دی مرہومین اور ملت دی شہدانو پہنچا الہی آمین حضرت علی العصر علیہ السلام دے ظہور پاکستان جیل فرماؤ سانو سارے انو اس قابل منع جو ناصرین حجت شمار ہو سکے بعد ظہور مالک پاک دے قدم شہادت نصیب فرماؤ دعا دی قبولیت واسطے حکم معصومت عامل کرو چیس منواد صلی اللہ علیہ السلام کرو سلام دمی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ السلام وسلام و کل نuxe محمد اجیس حلوات پوڑو صلی اللہ علیہ السلام رحمن الرحیم صلی اللہ علیہ السلام iv جل فرجہم و شاہ المخرجہم اس لعقے دے میرے وطن دے عزت مواب سادات غیر سادات اجدرت امام زمن علیہ السلام دے پاک بابے دے نام نال منصوب دن ہے پر میرے تے بانیان دا حکم ہے جو میں اپنے حصے دی نماز یا نوے امام دے نام دی سنا دا تھوڑی حیاتی ہو جائے باجزادی آمد ہے ماہ ربیو ثانی یہ ربیو لوول ہے اگلا مہینہ ہے ربیو ثانی دا دو بھائی جان روایتہ نے یا اٹھ س ربیو ثانی ایک روایت ہے دس ربیو ثانی دو سو بطی ہجری پاک حدیثہ خاتون دی جھولی ہے آزمانِ ولایت دا گیار میں تاجدار بڑی مہربانی قرآنِ اسمت دا تیرمہ پارا امامِ علی نکی علیہ السلام نا فرزند زمانے دے پاک وارث دے پاک بابا دی دنیا تے آمد ہوں گے بڑی مہربانی اے اجلی مجلس تھوڑا رون والی تھوڑی داد والی مگر توجہ نال سنسو وقت میرے کول چونکہ میرے بعد میرے عزیز پڑھنے پھر وقفہ نماز رونے تو میں تھوڑے وقت ہی دھیر پڑھنے وستے بڑی لمبی بات رہوں اختصار نال جناب تک پہنچا دیتا سن دو سو پتیس ہجری جو مالک دنیا تے تشریف لے آئے اس زمین نوں اٹھائی سال اپنے پاک قدمانال میرے بادشاہ زینت بخشی یعنی روح زمین تے میرے مالک زندگی دیاں ظاہری زندگی دیاں اٹھائیس بہارہ وکھیاں اے بچے ہیں وستے اے ماہ ربیو سانی دی اٹھ یادہ سنو آمد اٹھ ربیو لول دو سو سٹھ ہجری شہادت والدہ پاک نام امام علی نکی علیہ السلام پاک امہ حضرت حدیثہ خاتون بیٹے دا نام او محمد جہند دم تے زمانہ قائم ہے بڑی مہرمانی حصہ میرا ہو گیا انہوں اللہ او فرزند عطا کی تے بای جان جناد انتظار اچھ اللہ خود قیامت روک چھوڑے اور آمدان اگر گرد و نواد سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاد آران حضرت امام حسین انہوں دا پاک فرزند او عظمت والے جناد انتظار نواللہ قرآن اچھ عبادت قرار دیتا ہے اور ایسی عبادت جس اچھ خود وعدہ لا شریک بھی شامل ہے ترائی عبادتان چھا اللہ شامل نے معبود ہو کے جنہوں عبادت دی ضرورت نہیں اتن عبادتان شامل نے پہلی عبادت درود والی دوسری عبادت قاذبین تلانت والی اور قرآن چاکھیا نے تم بھی انتظار کرو میں بھی کسی کا انتظار کرنا انتظار حجت ہو جہاں دے پتر دے انتظار نواللہ عبادت قرار دیتا جیڑا بارہ امامہ جو دوسرا حسن ہے اس پاکباد زیادہ مشہور لگو ہے اسکری اسکری دمانہ ہو دے بڑے لشکر والا جو ہے سارے ہندے جہاں دے کولو بڑی وڈی فوج ہوئے عربی زبانے چو سنوال دن اسکری اسکر والا گبرائے تو نہیں بیٹھے ایک سنوال سارے تلاوت فرماؤ رجی آواز اللہ امہ سلح اللہ پھر تکلیف کرو با آواز بلند روت تلاوت فرماؤ آو بسم اللہ آو بسم اللہ آو بسم اللہ آو مرشد بسم اللہ میں بابا جی سرکار دے استقبال وست رک گیاں سیدہ دے مالک دے ازادار ساڑے محسن اجازت ہے بابا جی حکم ہویا بیسائج خان جو یارویں باد ساہد نام دی مجلس تلاوت تو میں ترہیگ اللہ ارز کی تین دو سو بتی ہجری اٹھ رویو سانی حدیثہ خاتو اندھی جھولی علی نکی باد سادگ پاک گھر مدینہ چوہ حجرہ کھلا جڑا پہلے حسن ریامد علی دن کھلا آئی بڑی مہربان پھر علی دے گار حسن ریامد ہوئی ایک دوسرے دی شبی بڑھ کے بار بار آندھے رہن نبی فرمائے نوکلو نا محمد آندھے بار بار محمد رہن کوئی کسے دی شبی ہے کوئی کسے دی شبی ہے اتنا لمبا وقت نہیں جو میں یقین کرو میرے دیا حقی تو ایک کم علم جڑا طالب علم بھی نہیں اسکری بات چاہتے پانچ مجلس نے صرف فضائل دیا عرض کر سکتے وہ جیسے نہیں ہوں دا مضمون دا خلاصہ خاص خاص خبروں کا خلاصہ وہ عرض کرن لگا اور طالب دعا میں کہہ اٹھائی سال ظاہری مالک دسان دوسو ہٹھ سٹھ ہجری شہادت لکب مشہور ہے اسکری قریت ابو محمد اے اگر اللہ نے یہاں بچے ہیں نوینا مجلس جو یاد کر کے بزرگان اوپتہ ساڑھے بھی استاد اے بچے یاد کر کے جامن اے مجلس کرامن دا مقصد ہی ہوندے جو جنہ دا ذکر گھٹ ہوندے انہ دا بھی ہوئے نتیجہ پڑی ہے لکب ہے اسکری بڑے لشکر والا بڑی فوج والا اے لکب کتھو ملیا اتھائی فضائل علی ڈیوٹی آج تمام اچھا اے لکب تعریف ہے فضائل مولا دا جو فضائل اوہ اور پیارا لگ دے جیڑا دشمن دی زبان تو جاری ہو جائے جیڑا دشمن فضیلت اقرار کر لگ اوہ ناقابل تردید ہو گئی آوہ میں نتیجہ تیار کروں موتمد عباسی ملہ اندہ دور اس ایک مومن وزیر آئی جیڑا چھپ کے ظاہرا دوسرا کوئی مذہب اختیار کر کے مولا دے حکم نال عباسی اندے دربار جیڑا نام ایفتہ بن خاکان اوہ دی ازمائش واسطے اوہ دی قیادت دی دو ہزار فوجی بھیجے سے مدینے تو جاؤ مدینے چون علیدہ پتر گرفتار کر کے لیا جیدہ لشکر پہنچے ہیں نا مدینے تو بابا جی موسم آئی گرمی دا سرکار اپنے غلامانو حکم دیتا میرے مہمانے نے ننشربت پلاو بڑی مہربانی پہی اے دشمن دی فوج آئی گرفتار کرن رسول دے پتر غلامہ دے حتھو خود با جماعت نماز پڑھائی توجہ ہے سارے مگر بیندی نماز دشمن دی فوج نو اپنے پچھ خود اپنی اقتدائج پڑھا کہ دس دیا امام میں آن ایک اگلاوز نتیج ہے سردار پوری توجہ پھر نماز پڑھا کے رات قیام دیتا اگلی صبح ہونا کہ جی ایسی تساں ساڑی مہمان نوازی تو بڑی کی تھی مگر اسی حاکم دے حکم را تو گرفتار کر کے سامرہ لے جامنا عراق لے جامنا سرکار فرمائے میرا دل نے میں سفر دی تیاری کرا اب فوج نو سنا کے مولا اپنے غلام منو آکے موسم کیڑا ہی ہون دسے بھائی کیا بات ہے لطفان دے جدہ مجمع نگالی آدھوئے موسم آئی بابا جی گرمی دا بادشاہ غلام منو حکم دی تا سر دی دے کپڑے ہی کٹھے کرو آج میں اسی نا دے بھی سفر مجنے سویٹر جرسی کوٹ چادر جو موسم ہوئے گرمی دا اجون جولائی اگست ہوئے تھے بابا جی اسی آکے کوٹ ہی دے ہو سویٹر بھی دے ہو چادر بھی دے ہو تو پھر ضرورت سوال ہو سی یہ گرم موسم میں سردی دا لباس کیوں پہ کٹھے کر دے ایک فوجی تنز گیتا اس نالہ لے نوہا کیا شیعہ قومی کتنی پاگل جھلی بھولی دی قومی دیکھو امام اس نے بنائے نے جیڑے شدید گرمی سردیاں دے لباس چاہی لے بہنے مولا صرف مسکرہ دیتا لباس اکٹھے کر کے سرکار سفر شروع کیتا بعض مدینے تو نکل گئے پہلی منزل آئی دو پہاڑیاں دے درمیان شام ہو گئی کافلہ رک گیا مولا پھر نماز مغربین پڑھائی سرکار نے نماز پڑھائی نماز پڑھ رہے تو فتح بن خاکانہ کیا جی تسی مدینہ تل علم دے باب دی پگ دے وارس ہو ناسلے رسولو آلے رسولو کائنات دے علوم تے دست رسے مولا کوئی علم دی گفتگو فرماؤ سرکار نے دشمن دے مجمع چک فرمان جاری کیتا باو جی مولا فرمایا روح زمین دا کوئی چپا ایسا نہ اسی جی تو مشرر دے ہڑے قبر برامدنا ہو ہر زمین دے خوش کے حصے تو قبر اسی بیچو سائے بے قبر اللہ دی ندانہ لٹھی سی اور ہر کوئی ویسی اپنے امام نہ اب وہ عراق علی فوجیاں موتمد باللہ دے فوجیاں آپ پس لفظ بھی میں تو قدیع استعمال نہیں کی تجر دشمن انہاں مزاق بنا بنا شروع کر دے انہاں کے ویکھو جی پتھرالی زمینے پہاڑا دی وادیے ایتھے قبر بڑن دی گنجائش ہی کوئی نہیں ایتھے تو قبر کھٹی نہیں جا سکتی ویکھو شیعہ دے امام پیادے ہر چپ ایتھے گڑی قبرہ ہوسن اگے کا یہ نہیں نمی بڑن دی گنجائش کوئی نہیں پتھرہ جی قبرہ کی میں بڑن دیا انہ تنز کی تا سرکار آرشان لٹھا امام دی نگاہ اٹھی تھوڑی دیر بعد بدل دے چھوٹا دیا ٹکڑا اس آگے اس پہاڑی وادی تے سایا کیتا صرف سایا نہ کیتا فتح بن خاکان روایت کر دے بارش دی بجائے اس بدل دے ٹکڑے چون برف وسر لگ بھی اتنی برف باری ہوئی جو ٹھٹھر ٹھٹھر گئے موتمد باللہ دے فوجی مرن لگ گئے او برف نال کبرہ بڑن لگ گئیا جیڑے بچ گئے او دوڑے علی دے پتر دے خیمے آلے پاسے یہ دو عسکری بادشاہ دے خیمے دے قریب آئے نا اس ویلے مولا فتح بن خاکان نوا کیا جاؤنا نوا بھولی قوم دا امام پیاد ہے سردیاں لے کپڑے تا نہیں چاہی دے بھائی بڑی مہربانی ساب عبادت کرنا ہے دری آلے بڑی مہربانی او جی ساکی آئی نا کبرہ کی میں بڑھ سین سرکار فرمائے در پچھا موڑتے بیک اے تیرے دو ہزار جو کتنے ہیں یہ کبرہ پتھرہ تے بڑھ گئی ہیں میں اللہ دی حجت پیاداں قیامت والے دن جب پکارا جائے گا زمین دے ہر چپے تو ایک سائے پر اٹھے انہیں جیڑے فوجی بچ گئے نا بھائی جی وہ سارے راہ بولے نہیں کئی دن دی مصافتے بعد لے کے پہنچ گئے سرمن رائے سامر راہ میں مسائے پیچھ بھی کر دا ہوں کچھ دن مولانو ایک گھر اج رکھے اس گھر دے آسے پاسے بھی فوج دے دستے اس وجہ تو وہ محلہ مشہور ہو گیا اسکری لشکر والا ہر ویلے جو فوج دا لشکر محلے جو مولا دا لکب اتھے اسکری نائی کچھ بندی آت دیں جو محلہ ہی سرمن رائے سامر راہ دا اسکر او دی وجہ تو اسکری ہے نہیں پھر اس گھاری چوکاڑ کے ایک بڑے تنگ قید خانج قید کیتا مسائے پیچ بھی پڑھ دا لکب کڑا خان دی اسکری اسکری کہیں سدے اللہ تو ان لے جاوے ایک ہفتہ نو دن پہلے میں ملکان دا سعیدہ کر کے چیلم کر کے کربل آئے چھوائیا تے ہون ماشاءاللہ ساریاں دواریاں کھول گئی ہیں جو دا ہون ویسو ہر زیارہ تراج راہ دکھ ریسو انشاءاللہ سامرہ شہر ہے دریائے دجلہ دے کنارے تھے خانجی دریائے دی پول پار کریے نا بابا جی اس ہاتھ محلن اتا مولا دا حرمی کھبیات ایک بڑا بلاند جی ہے ٹبہ وہ ٹبہ آپ پہ قدرتی بنے ہو یا نہیں ایک موت امید بللہ اپنے نوکر لوا کے ایک اچھا ٹبہ بنوایا آج بھی موجود ٹبے دیتے کرسیاں لوایاں کرسیاں لوا کے اس آگے ہم میری جیتنی فوجیں وہ سار اس ٹبے دے سامنے اکٹھی ہو جائیں لکھان دی فوج کئی ملکان دی جو حکومت آئی وہ فوج ساری اکٹھی ہوگی یہ تو لشکر ہی کٹت ہوئے آپ ٹبے دے کرسیاں تے بے گیا تو فوجیوں نے کہا جو قید خانے چھو علی دا پتر لیا اولائے کی ٹبے دے قریب آئے ابھی دا مقصد آئی میں اپنا لشکر بھی خیسا تو مرعوب ہو ویسن خوف آسی علی دے پتر نو جو اسکول تا بڑی وڈی فوجی ٹبے دے بیٹھے گھبرائے تو نہیں بیٹھے جتنی تو سادات دیتی ہے وہ اس مضمون تے یادگار ہے اس گلتے سے اٹھیمنا ہوندے تاریخ سننا سن چونکہ تجربہ ہی نہیں ریا وہ زاکری کا برنی ٹور گئے جڑے پوری پوری گھنٹے دی مجلس صرف تاریخ تے پڑھ دیان تے مومن غور نال سن دیان بزرگ سن دے بیٹھے انہوں نے آئی ہو جی یہ مجلس سنی ہوئی ہیں تو آڑے بیٹا میار تے پورا نہ اتنا تے نراز نہ ہوئے آئے علی دا پتر لیان دن تے اے پیاد ہے کرسیاں تے بیٹھے روی آئے کوئی بندہ اٹھی کے استقبال نہ کرے دو جیانو ہڑیندہ بیٹھے تے اجا چاند قدم امام دور ہے ہر کہیں تو پہلے آپ اٹھی کھلوتا یا علی علیہ السلام بھئی بڑی مہربانی انہوں نے آلہ لیاں کیا بھی سان نہ کیا یہ استقبال کرنا نہیں تے آپ ساتھ تُو پہلے اٹھی کھلوتا ہے سان نہیں اٹھی انہوں پہا اُس آگیا کہیں کھرہ میری بڑھ گئی آئی مجبوری اُدھو ٹپے تے چڑھے حسنِ اسکری علیہ السلام تے اچانک میں تلے ڈٹھا ہے تے میری کرسی تے تلے ایک نہ آگائی زیڑہ عربی زبان ہے جو بول بول کے من پیا دائی اٹھی کے استقبال کر نہیں تا آج دے بعد اٹھی سے نہیں جی میں پیا سا بول دے ہو اے دری بھئی بڑی مہربانی آج اٹھی نہیں تا آج دے بعد اٹھی سے من استقبال کرنا پہ گئی مولانو بولا اس کرسی دے کون تے پیرا کے ذرا میرا لشکر وکھو اچھا کوئی بندہ تو آنو میں نو سردار صاحب بابا جی آتھنا آپ کے لہے بندیو او اسے اسے ام درگر تو باروں تینجی آکے ذرا میرا باغ ویک اپنے لو دل لوے بھی اگلا بندہ کے یار بھوم بڑا باغے کیا باتیں تے جیندیو تے روپ پاون لگے اوہ اگو چاکے باس ایس تو ساجد خان جی سوکھا کر کے سمجھاونا کسی نہیں بھئی اگلا بندہ اپنی جائداد نال روپ پاوننا چاہدے میرا زرا باغ ویک میری جائداد ویک تے تسی چاک ہوا کھو باس اوہ موکو ایسی اباس یہاں دے بادشاہ علی تے پتر نوہ کے میری فوج ویک کھو سادات دی فیرس تے دوسرے حسن بسم اللہ بسم اللہ وارس دستار رسول بینیازی نالا کھے اباس غصے چاکیا دے ڈی وڈی لکھا دی میری فوج تواڑی تاکی نہیں پیتے تواڑا فوجی ہک کی کوئی نہیں حسنہ کیا نا تواڑا ہک فوجی نہیں بادشاہ فرمایا آج جیرہ دل ہوئے میں تن اپنی فوج بھی کھاما جاگنا کوئی موک گئی فضائل والی ناوگری مالکہ کیا اپنی فوج بھی کھاما حسنہ کیا فکاؤ سرکار فرمایا ذرا خبے ویک ادھے ڈٹھاس تا جیتھو تائن نگاہ ادھے نگاہ دی ہاتھ مک گئی بادشاہ دلشکر نہیں مکیا سرکار فرمایا ہن سجے ویک ادھے ڈٹھاس زمین انسانی نگاہ دی آخری حد تک فوجی فوج ذرا پچھے ویک پچھا ڈٹھاس لشکر لشکر سرکار فرمایا جیتھے تیری فوج مک دیئے ادھے پچھے ویک ہاتھے نگاہ لشکر لشکر فرمایا اجے باس نہیں ذرا ارشن ویک ہوتا میں ارشن نگاہ چاہی تارش دے دروازے کھلے کتاراں بڑا کے ملائکہ دیاندن لبائک یمنا رسول اللہ سرکار فرمایا تیری اکھے جتنی جورتی نہیں جو تُو میرا سارا لشکر ویکھیں اے میرے لشکر دکو جے حصہ ہیں تُوڑے دشمن آئی روپ پاورا چاند آئی پچھا ہٹ کے ہاتھ بان گیا در ناراض نہ ہوئے مان گیا تُو ہسکری ہے تیرے تُو وڈی فوج کسے نہیں کوئی نہیں سارے بولو چاہی دری شالہ جی اوپے بھئی اسکری بڑی فوج والا بڑے لشکر والا ظاہری زندگی اٹھاوی سال دو امام انساڑے جنہ دی زندگی دا زیادہ حصہ قید جھ گزرے بچ اتنا میرے حصے جلال خان وقت بچ دے چونکہ یقین عباس بھی پڑھنے میرے بعد تے پھر وقفہ نماز بھی ہے چونکہ فیرست بھی لمبی سارے ذاکرہ خطاب بھی کرنے اللہ دی نماز بھی واجب مظلوم دی ازاداری بھی واجب اور نماز دی ازاداری دا مقابلہ نہیں رشتہ ہے مقابلہ ہونا دون دا جنہ دی کوئی زد دو گئے نمازی سونا لگ دا ہے نماز پڑھ کے ماتم کرے ماتمی سونا لگ دا ہے ازاداری کر کے اللہ دا سعیدہ کرے میرا عزیز پڑھ سی وقفہ نماز ہو سی پھر فیرستے لمبی وقفے دے بعد دو امام لمبیاں قیدہ نبھا گئے ایک ستویں امام بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی میں جدہ بیلال خان جی بادشاہ دے دروازے تے کازمین وینا نماز سلام انج کرنا او ساری زندگی دا قیدی امام میرا سلام ہو بھی پہلی لمبی قید امام موسیٰ کازم دی تے ہائے کر سکو تے سارا مسائب اسے ستر چے ظاہری زندگی ہے میرے بادشاہ دی اٹھاوی سال یارویں امام دی ظاہری زندگی اٹھاوی سال تے باوی سال قیدنج گزر گئے تیرا بھلا ہوئے بھائی صاحب اللہ علیہ وائزین لکھئے مولادی زندگی تقسیم کرو تا باوی سال قید دے اے اوہ غریبے جی رہ جتنا عرصہ گھار بھی رہی ہے قید رہی ہے مدینے رہن تو فوج دا پہرا سامرا گھر رہن تو فوج دا پہرا جی قید خان رہن تو ہون تک کھلنے قید خانہ اللہ توان لے جاوے عراق یو قید خانہ ویکھو تے امام زمانہ نو ساری زندگی مکان دے رہو اچھا آج شیعہ نو زیادہ رومنا چاہید ہے اس دور دے شیعہ نو سردار صاحب آج باو منظر شاہدی زیادہ رومنا چاہید ہے صاحب کیوں اسی ریتہ بارے میں امام دی تے آج ساڑے امام دی یتیم ہی دی دے ہارے بھلا ہونے اتنی ہائے کر لیئے سو مضمون تے کافی ہے بھا اتنی ہائے ہی کافی ہے شاہلت وڑا بھلا ہو جائے داست بارہ منٹ بعد ممبر دینا بھلا لو بے شاہ بھلا باسنو میں بسم اللہ کرام حاضری بھی ہو گئی مجلس بھی ہو گئی چار دکھ پڑھنے نیارویں امام دے اوکھا قید خانہ وزنی زنجیر ساخت زہر تے غریب جنازہ گن لینے دکھ میں اکھے اوکھا قید خانہ بٹا دوجہ میں اکھے وزنی زنجیر تیسرا میں اکھے شدت والی زہر تے چوتھا میں ارز کی تے غربتالا جنازہ تو برامدگی ہوئے وقت کھلا ہوئے پھر لمبا مسائب پڑھ دا جتنا پڑھ دا قید خانہ جتے سرکار دا حرمے تھوڑے جائے فاصلے تھے تقریباً دو سو میٹر دے فاصلے تھے اباسیاں دے محل دے پچھلے پاسے باوی پوڑیاں جکہ کھوئے اج تو دو سال پہلے تک سردار ساہبود دے بندہ ویک نہیں سکدا بڑا سخت دے رہا ہوں دا ہی اے حکومت اراغ دا بھلا ہوگئے پتھر لاکے سیڑھیاں بناکے ویچ روشنیاں دا بندوبست کی تنے او کھو مگدے سید ماف کرنا بابا جی امتی سیدہ نو مکان دے بنا او مگدے تھے چار فٹ دی کبرے چار فٹ چوڑیے چار فٹ جیے اے ہیارویں امام دا قید خانہ جتے نبندہ لیٹ سکدے اس علاقے آلے ہونا سوکھا بیر سکدے جتے کھڑا تو ہو ہی نہیں سکدا تو یقین کرو ہونپا میں روشنیاں ہنہ رستالا بندہ ہے پھر بھی بندہ گھبرا بندہ ہے منٹ دو تو زیادہ اتھے کھلو نہیں سکیدہ اسپوڈی لندن زوار رندن تیوال لندن جتے اجدہ زوار ازاد حتھانال چاند منٹ نہیں کھلو سکدا اتھے اللہ جانے کتنے سار امام میں زمانہ دا آجو کدائی نہیں میندی مجلس میں بسم اللہ کرا میں سوچیا نا ہی جو اس آنکھیں مضمون تے ہیں جی بسم اللہ ہون میں بلکل آخر تک یہ آخلا مضمون دیتے یا تو شروع تو آگ دیتا جاندہ ستنہ دو پڑھدہ دو وین کردہ اے ہائی قید خانہ کئی سال دیتے قید تے وزنی زنجیر شیانوں میں اہل سنت ہوئے کسے جیل دا کوئی ملازم ہو اس تو پوچھنا بھی آئے قیدی دے زنجیر اتنے تک رہن دن جتنے تک وہ جیل نہ ٹوڑ بن جے جیتا جیل اچ بند ہو بن جے زنجیر لہن دن دیتے دشمنی آئی نبی دی آل نال لوگا نو سارے او ماف کرنا سارے او زنجیر پوائے نے جیلے ارامیچ سنگین جو رمد مجرمہ نو پوائے نے او کےڑے زنجیر ہیں ہاتھ اچھ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں گلیچ داؤک بیٹا کول رکھنے انہوں کول رکھنے کو نہیں ہوندے انا ہاتھیں چھے ایک اڑا طریقہ ممساہ بچ اٹھیاں تے موبائل ممبر تے رکھ چھوڑے جی بچ بابو یاد کرنی تا غور نال سون ستر میں پیادا ہاتھ اچھ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں گلیچ داؤک بیڑی پوائی ویندی یہ جیلے چوسکے دینوں گراز نہ ہونا جیدے جیلے چو فرار ہونا دا خطرہ ہوئے تے تاوک ارہ بچوں پوائی ویندے جیدہ بون وڈا جرم ہوئے تے اے یاد رکھنا اے تاوک لوئے دا نہیں اے جڑا لوئے دا کنڈا گلے چوندے بیڑی دا حصہ ہے سردار صاحب بیڑی پیرانچ چوندی ہے اس دین جو دو کنڈے گلے چوندے ہیں او دا مقصد ہوندے جو قیدی تریکھا ٹور نہ سگے تے تاوک تاک تو نکلے لکڑی دے بیٹے دیکھ مثال تو ان لب ویسی مختار ناما ایران الیک فلم بڑی خود و جناب مختار انتقام لے دیا امام اسے اندے قاتلان دے گلے تاوک پا بایا وہ تاوک لکڑی دا ہوندے کئی شپائی رل کے چیندے اسے شراغ ہوندے جڑا قیدی دی گردہ نیچ پھر اس نے الکنڈے اندن جس نے الکیدی دے ہاتھ بندے اس وزنی لکڑی دی وجہ تو قیدی دی کمر چھپ بندی ہے اور سوچو جائے تاوک پایا ہو یا کڑیاں پایا ہو یا میڑیاں پایا ہو یا چار فٹ دکھائے دکھانے چھو بانگا کی میں اسے تھوڑا بھلا ہو جائے وہ اللہ دی نماز کی میں پڑھ دا ہوسی اسہ کی میں لنہ دا ہوسی دو دکھ پڑھ لے تیسرا دکھے سخت زہر میں صدقے ہو جاؤں بڑی سنگین بابا جی زہر آئی دو امام جنہوں بہن سخت زہر ملی دو ام دا نام حسن دو ام بڑے نفیس میں صدقے ہو جاؤں ایک پاک بطول دا پتر ایک امام زمانہ دا بابا تلفز یاد کرنا بٹے اس زہر نو اک دن زہر حلا ہل اے او زہرے جیدی چین لے پہاڑا تھے ایک دراخت لی جاڑے چو پیدا ہوں دیے عزیز ماف کرنا میں اکھا نال پڑے میں صرف دو ریندہ پہ پنجابی ہے اے زہر استعمال ہوں دیے پتھر پہ گلاون واسطے جانداراں تے استعمال نہیں ہوں دی تے میں اس زہر دی خاصیت پڑی یہ زہرِ حلا ہل او زہرے جیدی خوشبون آل بندہ مر ویندہ شربت بنوا کے یک حجورج ملا کے دو روایتان اے دے تنگ قید خانے جی غریب انہوں زہر دیتی نے جا دہ زہر اثر کیے پھر دربانہ نو موت امید بلہ بے غیرہ تاکھے اے زرہ زندان تو باہر لے آؤ اے کمینہ محل دی بالکونی تے کرسی لا بیٹھے تے آکے اے زرہ امام زمانہ دے بابے نو مٹی تے سماؤ یارم امام نو مٹی تے لٹایا نے کمینہ دے تڑ پے میں ویکھڑا چاہنا زہر نام تڑ پہ کی میں کیا باتے بھائی توڑے سنن دی کیا باتے خاندی اے مضمون اس واسط کوئی نہیں پھڑتا جو ازادار کے ڈا قدر دان مجمع یار سارے بیٹھ رہو دے بڑی ویربانی امام زمانہ توڑے تے رازیوں میں اور جتنیاں تکلیف ہیں پوری زندگی دی قید ساکت زہر یارم امام نو جتنیاں تکلیف ہیں دیتی یارم امام نو جتنیاں تکلیف ہیں دیتی گھار دے بدلے لونے اے چاندے انجائے بدلے لونے نو دنیا تے آمن نہیں جی آمن تا سا قتل کر دے بیئے بڑی دیر تڑپ دے رہے پھر سیزادے ماف کرنا یارم امام نو تڑپ دی حالت چاکے بیغیرت حاکم دے نوکر امام دے گھار دے دروازے تاہی پہنچا گئے لسان الوائزین کتابے اسے جاپ پڑھ لونہ کی میں پہنچا گئے میں امتیاں میں صرف اتنا دا احترام لال پہنچا گئے جنہوں زیر کھا گئی آئی یو گھر دے پہنچ دیا تاہی زخمی ہو گیا اور ضائب اللسان لکھیا امام زمانہ دی پاک امہ یارم امام دہ حرم بی بی مدینہ دے سفر تو پیولدے ہم جدہ زیر ملی ہوئی تے اے پچھلی رات آئی اجا بی بی رائے چاہنے ایک پھپی گھارے چاہی ایک پتر گھارے چاہی تے ہی کتاب آلے لکھے امام زمانہ دی ایک دھی بھی آئی امام حسن اسکری علیہ السلام دی ایک بیٹی بھی آئی اللہ تے لے جاوے عراق آج بھی سامرہ تو کچھ فاصلے تے ہی کبر جس کبر تے لکھی ہوئے امام زمانہ دی بیڑے اے او بیڑے جنہوں امام زمانہ حد تھا تے چاہ کے مابی دی شہادت دے بات جنگلہ چھوڑ دے رہے آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی عجرکم اللہ اتنیا تفصیلہ سعداد دے دکھا دیا عراق جو مل دیا زندگی بھار در ہو گھڑے امام علی نکی علیہ السلام دی خواہرین ہم شیرین جنہ مہنجی پڑھا چاہ سہارا دے کے یار میں امام نو بستر تک پہنچایا نفیس امام اٹھاوی سال دا جوان اے او غریب امامیں جنہوں کہیں کربلا دی زواری تے نہیں مجھن دیتا گھردہ ایک گھڑکی کھل دی آئی گلی ہے چو سنال کھلو دے ہاں ایک دن ایک مومن گزرے تو لپیہ دن میں جان دا تو مجھن ہے کربلا جدہ کربلا ونجھے میرے غریب داندن وکھے مسافر بطر سلام آدھائی آدھ واہ بھائی واہ دادا میں تیری زواری تے امام میں امتی آن نہیں دے دے شالت وڑا بھلا ہوئے بھائی پھر کدی کدی پی رہندے بٹن کھول گے تو کربلا آلے پاسے سینہ ودا کے آدھائی دادا تیرے شہر دی سوڑی ہوا پہیاں دیئے وین کر دیاں رون دیاں نوان پھر کربلا لکا بھو گیا کربلا یاد کر کے نوہ پڑنے والا رونے والا وہ آئے کر دیاں نا تھکڑنہ لے شریفوں زہر ملی ہوئی اٹھائی سال دی جوانی شدت دی زہر موہ چلڑ دا خون شالہ جائیاں دیکھا جو نے یہ روی منٹج ہونڈ تک ہائے نہیں کر سکے اس واسطے لفظ بھی آدھا ہونڈ تو لے کہ اگلی اٹھ روی لول تاہی بابا جی روی ہے نا ساجد خان جی اگلی خان صاحب اٹھ روی لول تاہی روی ہے رومن گھٹے یاروے امام دے سب تو بڑا مسائبے اے او غریبے جہن دے ساتھ ہوڑے رہ گئے تے اپنے گار دے کمری پیو دی کبر دے نال اپنے حد تھی اپنی کبر مدہ کھٹے تاہی اور میں اس حد کے وجہ ہوں ہوں میں ہزار زندگی قربان کرا ایک دکھے جو رسول دی تھی دوارے سے جو میں دادی آخری نماز لیٹ کے پڑی آئی یاروے امام آخری نماز سام کے پڑی ہے سامو کنہ لے ہم تے آکیانے پھوپی ذرا میرے پتر نو آکھوں پر دے جو سامنے آپ امام زمانہ پانچ سال دے وارث زمانہ بابے دیا تلیاں چمکے آدھے بابا تو آدھے تھوڑے سائر بابا اجازت دےو کچھ مومن بلاویے فرمایا نہیں بلاونے ہنی تتوسہ باہر نہیں مجھے نفاؤ تلوارا چاہ کے انتلار بھی کرے دیو میں صد کے میری زندگی قربان ہو جائے پھر پتر نو پیاد دے ان اچھا نہ روے ایک عنوان اسی اٹھ ربی لمول دے اشتہار دا لاہور جلوس چھانگ کراچی پنڈی اوٹے لکھی ہوندے چوپ تازیہ کا جلوس یہ سننی کا دی سوچے ہیں چوپ تازیہ کیوں مات ہے ایک پتر آئی تے انو ہی پی اپیاد ہے اچھا نہ روے مطا تلوارا لے آہو جن اے او جنازہ ہے جہن دی پوان دی بھے کہ ہکہ پتر روندہ ہائی پھر اچھی آئے نہ کریں دا اس باستے آجی مومن امام میں زمانہ دی سنت تیار میں امام ان دے جنازہ نال چوب کر کے ٹر دے ویندے ان دن دل لے جا دے ویندے ان دن تو انے پردیسی قتل ہو اندے بڑے ارمان میرا بچنا سمجھے دا ہے نا چوب کی میں روئی دا ہے پتہ نہیں کہے اجتہ ہی پوری مجلس ہے جہائے نہیں کی تھی پیر چوب کے آتے ہیں ہا بابا میں شام علی دادی سکھا گئی ہے کیڑی دادی رو گیا دن بابا تو سی ہایا جے زندہ آنے چاہے میری آنکھا بندویاں میں خوابے ڈٹھے چون سالہ دی بچی آئی کنہ جو خون لڑ دائی ہتھا جرسیاں میرا موں جب گیا دی آئی یاگ میں تیری دادیاں میں سجاد دی بھیڑا میں حسین دی شام دی قیدن دی تی میرا لال جدہ بابے دا جنازہ اٹھی ہوئی اچھا نہ روے میرے بابے دا جنازہ میں صرف ہتھ لیا مسلمانہ ایج ہٹایا وابیوہ وابیوہ آفرین مرحبا جرکمالاللہ میں صدقے ہو منجا ایج روے جو میں بے وارست ڈرے و یتیم رو دے میں صدقے دو تو ترائے میٹ دی ناو قریب آقی میں وقت پورا کرنواز دے مضمون شروع کی تا یاد دو چالی پہنٹالی میٹ دی ستر آئی اگر میں پہلے دس دن دے بھائی میرے بعد نہیں پڑنا میں پورا پڑنا ہائے کر سکو تا جنہ لکھے نا دھی آئی ترائے ساٹھے ترائے سال دی دھی سار جھولی اج بایا تے ہولے ہولے بیٹھی پوچھ دیے بابا میرے ویر میں حکم دیتا نے گائے بوجا ماں میری اجاو وطن تو والی نہیں اے بابا میں نیتا دست وڑے دفن دباد میں کین ہو جنے فرمایا توانو توڑا بھران توڑی منزل تے پہنچا دے سی آئے کرنواز دین و پیار پہ کرنے دے یا یار میں امام دے سا بھوک گئے میں صدقے میری ہزار زندگی گربان میری ہزار زندگی گربان کچھ دیر ہولے ہولے دیمتے پتر رہ دے رہے پھر جنت نپانی آیا مدینہ نے سجڑ گھسل دے وڑائے ملائک امام موت آجے گھسل نہیں تیری میری تربیت واسے گھسل بھی ہویا کفن بھی ملیا جدہ کفن پوی گیا امام زمانہ قائم آل محمد پردیش دور گئے اُدھو کفن پوی گئے تو دوبارویں امام دی امام دروازے تے آبت ویڈج داخل ہوئے انتا ڈٹھائے جنازہ بی بی حکیمہ خاتون کولا کیا کھائے اچھا نہ روئے متا تیرے پتر دی ہائے نکل دیا ہوئے تے گھار دے آسے پاسے پھاؤ تنوارا چاہ کے تیرے پتر نو قتل کرن دا انتظار پہی کر دیئے اُن دو واس پورا ہولے ہولے روڑا لیا ایک دی دیا ہنجو پہیا یار کینڈی مجبوروں سی ہو دی جائیں دے سامنے پیوندہ جنازہ ہوئے تے انہوں آ کھڑے اچھا نہیں روڑنا دیا تھا اینجو نین پیوندے جنازے تے پورے شہر نو پتہ لگ لائے جو اڈ جنازہ پہیا اٹھنا ہے جائیں دے مدہ بے جماعتم صرف جائز نہیں واجبے حکیمہ خاتون ویڑے چاہ کے دسے اجنو زار دیتی آئے انہوں دے سا موق گئے ایک کمینا خوش آمد واس تے آپ نے تو قتل دا الزام ملہان واس تے آپ بھی دھوڑے کچھ مومنن ہوا کیا سا آؤ پڑھو جنازہ مومنہ مولا تو پوچھے آئی مولا تو آٹے بعد ساڑا امام کونو سی امام فرمایا آئی جائیں پڑھایا نا میرا جنازہ اوہ سی تو آٹا امام جدہ صفحہ لگیا امام حسن اس کریدے بھائین جنہ دنہا مید یافر موتمد باللہ دے ساتھی اندربارج موتمد دنال باندیار مومن ایک دو جنوا دن اے تا دشمند ساتھی اے ساڑا ہی مولا اجے ہاتھ رنگ چائے جا پر یا ہولے جی آوازہ یہ چاچا ہٹ جاؤ جنازہ میں پڑھا اوڑے تو آڑا بھلا ہو جائے تو آڑا بھلا ہو جائے آواز دے مڑھلا پانچ سال دا زمانے دائی میں ہوں آئی خاؤ جیاں تلوارا چائیں ان پتر پیودا جنازہ پڑھایا ہے جدہ پجمی تکبیر مکائی میں اس نے کفن چوائے لائے تو آڑا جو فاو جی ویڑے چپے آدھے ری بھائی کار سکو تیاروائی میں مومن اجے دا جنازہ کبرستان بنجر دی یادت نائی ایک آریج دا فنوڑا یا نازہ پانچ سال دا باہر مائی میں ہوں آئے بھو گئے اجا جنازہ کبرچ لہنہ پی آئی فاو جی امباروے مام دیمانو رسیاں پھوائی قید گر کے دربار لے آئے حاکم دے ہاتھے جو کوئی وزنی سمانے مار مار کی آدھے دسا کتھے زمان دائمہ جدے ٹور گی ہے تیرا لال واہ واہ مرحبا اجر اکبر اللہ اے بھی ایسانے ازگریری گرمان جو اجا دفن نائے یار اس لوک کے جو سائن دا بار اس نہیں جو دفن تو پہلے حرام دے ہاتھے جرسیاں ہوئی ہیں مہتم گرہ نالے ہوجھ ریج کبر بڑھ گئی راؤتے اندھیرے چیمہ میں زمانان جی میں اُتھے لکھے ہوئے کبرتے بین دھو لے کے جنگلانچ دور گئین ایک جنگلیج درختہ دے ہو لے بین دا پردہ بڑھاوگے ڈلی راؤتے لے جا دے ہمہ مدنے علو لین پیو دی کبرتے ہاتھ راکیا دین جدہ میں خروج دا ہی لان مر رائے میں آو کے دوانڈی غریبی دے مدلے ضرور لے سا مدلے دھناو میں ایک کبر عسکری دی کام گئین تے آدل جدہ تلوار جا وڑ دی آلت ملی پہلے سامرے ناویں پہلے مدینے لگاونے دادی دی کبرتے ہونے جنگ کبر جپا سے دوا تھا وَأَتْشَا مَالِدِيَا رَزِيَا الْعَلَانَتُ اللَّهِ اللَّا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ لَذِينَ عَلَدْتَرَانَ امامِ مَظْلُومِ